جی دوستو طلبہ و طالبات اسلام علیکم آج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے تقریباً ففٹی شعارہ موسنفین اور ان کی عدبی خدمات اور سوانح نگاری آپ چاہے ٹی ایس ٹیٹ پیپر فرس کے لیے اپلائی کیے ہوں یا ٹی ایس ٹیٹ پیپر سکنڈ کے لیے دونوں میں آپ کے سلیبس میں داخل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلق شعارہ موسنفین اور ان کی عدبی خدمات سوانح نگاری یہ چیپٹر سب سے بڑا ہے اس میں میں نے تقریباً ففٹی شعارہ موسنفین کو لیا ہے اور ان کو ایسے انداز میں پیش کیا ہے سوال کے انداز میں تاکہ وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس چیپٹر سے کوئی بھی سوال آتا ہے وہ اس سے ضرور ٹکرائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ ففٹی مختلق شعارہ اور موسنفین ہیں اور ان کی اس طرح سے سوالیہ انداز میں میں نے ان کے بارے میں جمع کیا ہے جیسے آپ کو دیکھ رہا اسکرین پہ کہ ڈاکٹر زاکر حسین کب پیدا ہوئے آگے اس کا جواب ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر زاکر حسین نے عالی تعلیم کہاں حاصل کی آگے اس کا جواب ہے کیونکہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اس سے کہاں سے سوالات اٹھتے ہیں کہاں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس طرح سے اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو ٹی ایس ٹیٹ انشاءاللہ آپ کا بلکل کلیر ہو جائے گا تیس میں سے آپ تیس مارکس لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تیس میں سے تیس مارکس لاسکتے ہیں تو اس طرح سے ویڈیو آپ کو بہت کم ہی چینل پہ ملے گی آپ لوگ اگر موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے موبائل لٹا کر کے دیکھیں لینڈ اسکیپ موڈ میں تاکہ آپ کو سکرین یعنی آپ کو پی پی ٹی پوری طرح اچھی طرح دیکھے گی چلیے ایک ایک شوارہ اور مسننفین کو دیکھتے ہیں ان کی عدبی خدمات اسی کے ساتھ سوانح نگاری جس سے آپ کے سوالات پوچھے جاتے ہیں ہر ایک کو ہم لوگ ڈیٹیل سے دیکھیں گے شروع میں میں نے آپ کے سلیبس کو رکھا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ چاہے آپ کا پی پر فسٹ ہو چاہے آپ پرائمری کے لیے اپلائی کیوں ہوں یا اپر پرائمری کے لیے دونوں میں ایک چیپٹر آپ کا داخل ہے سب سے لمبا چیپٹر یہی ہے کیونکہ مختلف سوارہ یعنی تلنگانہ ٹیٹ میں آپ کلاس فیفت کی تھرڈ کی سکس کی اسی طرح ٹولت تک کی آپ کے بک میں جن جن شوارہ جن جن عوضبہ جن جن مصنفین کے بارے میں اس چیپٹر آپ کے جو اردو کی بک ہے اس میں جو جو اسباق داخل کیے گئے ہیں مصنفین شوارہ عوضبہ کے بارے میں ان سے سوالات آپ کے بار بار پوچھے جاتے ہیں تو سب کو اکٹھا کر کے پیڈی ایف کی پی پی ٹی کی شکل میں اور کوئیشن آنسر کی شکل میں میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ ویڈیو بلکل سمجھ میں آئے گی اور اس کے بعد اس چیپٹر سے کوئی بھی کوئیشن آتا ہے تو آپ انشاءاللہ صحیح کر کے آئیں گے چلیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ڈاکٹر زاکر حسین کو کن کو لیں گے ڈاکٹر زاکر حسین آپ لوگ اس میں خود اپنا ذہن لگائیے گا تاکہ وہ چیز بلکل کلیر ہو جائے جیسے ڈاکٹر زاکر حسین کب پیدا ہوئے اس کا آنسر خود دینے کی کوشش کیجئے خود اپنا وہاں تک دماغ لے جائیے حالانکہ آگے اس کا جواب لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ تھوڑا سا خود ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کی لرننگ بائی ڈوئنگ ہوگی جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ کافی دیر تک آپ کا یاد رہے گا ٹھیک ہے تو کہا جا رہا ڈاکٹر زاکر حسین کب پیدا ہوئے آگے ہے 1887 یعنی 1887 میں ڈاکٹر زاکر حسین پیدا ہوئے اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ ڈاکٹر زاکر حسین کی پیدایش کب ہوئی پھر ڈاکٹر زاکر حسین نے آلہ تعلیم کہاں حاصل کی اس طرح کے سوالات پچھلے یرس میں آپ کے پوچھے گئے ہیں اے برلین یونیورسٹی جرمنی جرمنی میں برلین یونیورسٹی سی وہاں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر زاکر حسین نے وہاں کا سفر کیا تھا تو برلین یونیورسٹی جرمنی اس کو آپ یاد رکھے گا آگے ہے ڈاکٹر زاکر حسین کس کے مشورے سے جامیہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہوئے جامیہ ملیہ اسلامیہ جس طرح آپ کا یہاں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے اسی طرح اسمانیہ یونیورسٹی ہے مائناٹیز کی نیورسٹیاں ہیں اسی طرح جامیہ ملیہ اسلامیہ دھلی میں یونیورسٹی ہے سینٹرل یونیورسٹی ہے یعنی مرکزی یونیورسٹی ہے اور یہ مائناٹیز ہے ٹھیک ہے اکلیت ایدارہ ہے اس سے وہ وابستہ ہوئے تھا تو کن کے مشورے سے گاندھی جی کے مشورے سے ٹھیک ہے کیونکہ ڈاکٹر زاکر حسین اور اسی کے ساتھ گاندھی جی دونوں دوست تھے دونوں مل کر کے ایک نئی تعلیم کر کے انہوں نے اس کا ایجاد کیا تھا ٹھیک ہے جس کو آپ وردہ ایجوکیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں آگے ہے ڈاکٹر زاکر حسین علیگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کب بنایا گیا آپ کو پتا ہے علیگر مسلم یونیورسٹی یہ بھی سینٹرل یونیورسٹی ہے جو کی یوپی علیگر میں ہے اس کے چانسلر کب بنایا گیا ٹھیک ہے وائس چانسلر کب بنایا گیا 1948 میں اس کے وائس چانسلر بنایا گیا تو اس طرح سے آپ نے چار کوئیشن چار آنسر دیکھ لیا یہی سب چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری تیاری آپ کی ہوگی آگے ہے ڈاکٹر زاکر حسین صدر جمہوریہ کے عہدے پر کب فائز ہوئے آپ کو پتا ہے ڈاکٹر زاکر حسین ایک اچھی شخصیت گزری ہے آزادی کے بعد ان کو پیرزیڈنٹ یعنی صدر جمہوریہ بھی بنایا گیا تو پوچھا جائے گا کہ کب بنایا گیا تو 1962 میں 1962 میں کیا بنے صدر جمہوریہ یعنی ہندوستان کے پیرزیڈنٹ بنے ڈاکٹر زاکر حسین کو ملک کے کون سے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیا گیا زائی سی بات پوچھا جاتا ہے کن کو کون سا ایوارڈ دیا گیا تو ایوارڈ کے تعلق سے ان کو بھارت رت کس سے بھارت رت ایوارڈ سے ان کو سرفراز کیا گیا آگے کیا ہے ڈاکٹر زاکر حسین کا انتقال کب آخر میں پوچھا جاتا ہے کہ جب پیدا ہوئے کیا کیا ان کو ترقی ملی کہا تعلیم حاصل کی پھر انتقال کب ہوا 1969 میں ان کا انتقال ہوا اور بھارت رت آپ کو پتا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ بھارت رت ٹھیک ہے تو زاکر حسین کی تعلق سے آپ نے کچھ اچھی چیزیں حاصل کی جو لوگ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا exam اگلے مہینہ ہے تب تک آپ کا پورا سلیبس اس چینل کے ذریعے اچھی طرح سے کمپلیٹ کرا جائے گا نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ جائے گا اسی کے ساتھ اچھی لگی ویڈیو پڑھانے کا طریقہ سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا تو ضرور لائک کریں کمنٹ بھی کریں تاکہ پڑھانے والے کا حسلہ افضائی ہو موٹیویشن ملے میرا بس یہی مقصد ہے کہ آپ کا کسی طرح سیٹ ایٹ کلیر ہو جائے آگے دوسرا ہے سر سید احمد خان سر سید احمد خان سر سید سید احمد نام تھا سر سید احمد خان سید احمد خان ان کا پورا نام تھا آگے سر احمد خان نام تھا بعد میں ان کے نام سے پہلے سر لگ گیا تو سر کا خطاب کس نے دیا سر کا خطاب حکومت بریتانیہ نے آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہم لوگ بریٹین کے یعنی بریٹس کے غلام تھے تو اس زمانے میں کچھ اچھے کام کی اٹھارہ سو سترہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی سر سید کہاں پیدائش ہوئے دہلی یعنی دلی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی سر سید نے ملازمت کے دوران کون سی مشہور کتاب تصنیف کی دیکھئے کیونکہ اردو زبان کے بارے میں سوال آت آئیں گے تو انہوں گورنمنٹ میں اس زمانے میں انہوں نے کون سی کتاب تصنیف کی یاد رکھے گا آگے ہے سر سید احمد خان سے متعلق خطبات احمدیہ ایک ہے خطبات احمدیہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے تو سر سید کی سر سید کا جاری کردہ مشہور رسالہ سر سید احمد خان ایک رسالہ نکالتے تھے ایک مہگزین نکالتے تھے وہ کیا ہے وہ ہے تہذیب الاخلاق تہذیب الاخلاق سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ سب سے بڑا کارنامہ ان کا کون سا ہے علی گر مسلم یونیورسٹی کا قیام یعنی علی گر مسلم یونیورسٹی کے بانی اس کے فاؤنڈر کون مانے جاتے ہیں سر سید احمد خان جو کی علی گر مسلم یونیورسٹی کہاں ہے اتر پردیس میں علی گر شہر میں ہے آگے ہے سر سید کا انتقال کب ہو گیا ان کا انتقال ہوا 1898 میں یعنی 1857 کا جو انقلاب اب تیسرا ہے تیسرے شعرہ وعودبہ میں سے تیسرے نمبر پہ ہیں خواجہ حسن نظامی خواجہ حسن نظامی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کہاں پیدا ہوئے ان کی پیدائیس بستی حضرت نظام الدین دہلی میں یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ جہاں ہوئے 1878 میں ان کی پیدائیس ہوئی خواجہ حسن نظامی کو انشا پردازی کا چسکہ انشا پردازی یعنی جو لوگ مضمون لکھتے ہیں اس کا چسکہ کس کی وجہ سے کس وجہ سے لگا کس وجہ سے اس کے دیوانے ہو گئے کہ انشا پردازی کرنے لگے مضمون لکھنے لگے اس سے لکھنے موٹیویشن کا جذبہ ہوا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر صلاحیت آپ کچھ لکھی آپ کچھ علمی کام کی جی تو انہی کی وجہ سے انہوں نے شروع کیا تھا خواجہ حسن نظامی کا انتقال یعنی کب وہ دنیا کو دعی عجل کو لبائے کہہ گئے دنیا کو چھوڑ کر حقیقی عالی سے جہاں ملے بہت طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو نائنٹین فیفٹی فائی میں ٹھیک ہے یعنی آزادی کے بعد ان کے کچھ کارنامے ہیں جیسے مٹی کا تیل دیا سلائی علاؤ جو سردیوں میں جلایا جاتا ہے پہلے اب تو شہروں میں ایسا کنسپٹ نہیں گاؤں دیہات میں کچھ لکڑی کٹھا کر جلاتے تھے لوگ سردی میں اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑا سا آرام ملتا تھا اس کے آگ سے لالٹین لالٹین کا کنسپٹ پہلے تھا لوگ اس کو رکھ کر اپنی پڑھائی کرتے تھے وہ مچھر کس کے مضامین ہیں اس طرح کے مضامین وہ لکھتے تھے ایک خواجہ حسن نظامی کے مضامین ہیں آگے ہے نمبر چار پہ پترس بخاری پترس بخاری بھی اردو کے شوارہ عدبہ میں اسے شمار کی جاتے ہیں خاص طور طور عدبہ میں پترس بخاری کا اصلی نام کیا تھا سید احمد شاہ بخاری سید احمد شاہ بخاری پترس بخاری کب پیدا ہوئے ایکم اکتوبر 1898 میں سید پترس بخاری کی پیدایس ہوئی پترس بخاری اقوام متحدہ کے کس شعبے سے وابستہ ہوئے اقوام متحدہ جس کو ہم کہتے ہیں یو این یعنی یونائیٹی نیشن کے کس شعبے سے شعبے اطلاعات اطلاعات مطلب انفارمیشن یعنی انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا آگے ہے پترس بخاری ٹھیک ہے اب دیکھیں توڑا سا لکھنے میں گلت ہوئے پترس بخاری کا انتقال کب ہوا 1958 میں آپ کو پتا ہے یو این یونائیٹی نیشن آف آرگنائزیشن 1945 میں بنا ٹھیک ہے ان کا انتقال 58 میں وہ تو کچھ سال تک وہ کیا تھے شعبے اطلاعات میں پترس بخاری سے مطالق کچھ اور پوائنس ہیں پترس بخاری کو عدب کے کون سے سنف میں خاص مقام حاصل تھا عدب کے الگ الگ سنف ہوتے آپ کو پتا ہے عدب دو حصوں میں بٹا ہے ایک ہے آپ کا نصر ایک ہے نظم پھر نصر کی بہت ساری قسم ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ چھوٹے قصے ہیں ڈراما ہیں ناویل ہیں سوانہ نگاری ہے سب چیزیں ہیں نصر جس کا ایک فام ہوتا ہے جس میں قافیہ ردیف ہوتا ہے اس کی بھی الگ قسم ہے اس میں مرسی ہے سب ہم آگے انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے اس میں مزاہ نگاری مزاہ نگاری نصر کی ایک قسم ہے یعنی جو کرتے ہیں اس میں ہسی مزاہ پڑھنے سے آپ خوب ہنسیں گے اس طرح کی چیزیں پترس بخاری لکھتے تھے پترس بخاری کے مضامین کے مجموعے کا نام کیا ہے مزامین پترس مزامین پترس کے نام سے ان کے مضمون کو جانا جاتا ہے آگے چلتے ہیں دیکھئے تھوڑا ہم جلدی چلتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوگی پچاس کو ہم اس ویڈیو میں پچاس شور آدو کو کور کرنے والے تھوڑا بنے رہیے گا بہت بڑا چیپٹر آپ کا ایک ویڈیو کی ذریعے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دی اگر بیٹھیں گے اس میں بھی چیز یاد رہے گی اس میں بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے ڈیپٹی نظیر احمد کہاں پیدا ہوئے 1828 میں پیدا ہوئے 1828 1826 یعنی 1826 میں پیدا ہوئے بیجنور بیجنور کہاں یوپی کا ایک شہر ہے بیجنور میں پیدا ہوئے ڈیپٹی نظیر احمد ترقی کے کس عہدے پر فائز رہے ڈیپٹی کلیکٹر ڈیپٹی نظیر احمد کو ڈیپٹی کلیکٹر بنایا گیا تھا انگریزوں کے زمانے میں اردو کے پہلے نابل نگار اردو کی پہلے نابل نگار کون کہلاتے ہیں ڈیپٹی نظیر احمد کہلاتے ہیں نظیر احمد کا انتقال کب ہوا 1912 یعنی 1912 میں نظیر احمد کا انتقال ہو گیا ہم دیکھیں گے مولوی عبدالحق کے بارے مولوی عبدالحق کے بارے میں کیا کیا پوائنٹ بنتے ہیں مولوی عبدالحق کب اور کہا پیدا ہوئے پہلا سوال اسی سے آتا ہے 1870 یعنی 1870 میں پیدا ہوئے زلہ میرٹ دلی سے سٹے ہوئے میرٹ کے کچھ شہر ہیں کچھ زلے ہیں وہاں سے میرٹ ہے مولوی عبدالحق جو دلی NCR میں آتا ہے یعنی National Capital Reason میں میرٹ ہے مولوی عبدالحق عثمانی یونی ورسٹی کے کس شعبے سے وابستہ تھے آپ کو پتا ہے عثمانی یونی ورسٹی آپ ہیدر آباد میں ہے بہت پرانی تاریخی یونی ورسٹی ہے تو مولوی عبدالحق عثمانی یونی ورسٹی سے بھی وابستہ تھے اس لئے ان سے متعلق T.S داروت ترجمہ اس میں ایک شعبہ تھا اس میں ایک ادارہ تھا داروت ترجمہ اس میں ہے کہ نایاب کتابوں کا انگریزوں کی زمانے کی اچھی اچھی کتابوں کا اور جو کتاب دوسری زبان ہیں ان کا اردو زبان میں ترجمہ کیا یا تھا تھا ایک ادارہ بنا تھا کہا عثمانی یونی ایورسٹی میں اس سے مولوی عبدالحق بھی وابستہ تھے داروت ترجمہ سے تھکھے امید ہے کہ سمجھ میں سارا پوائنٹ آرہا سمجھ میں آرہا تو ایک بار لائک بھی کر دیں میرے کہنے سے اور نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تھکھے مولوی عبدالحق کا انتقال کب ہوا 1963 میں بابا اردو دیکھیں مولوی عبدالحق کو کیا کہا جاتا ہے بابا اردو کے نام سے بھی جاتا یعنی اردو کے بابا کن کو کہا جائے گا مولوی عبدالحق کو تھکھ ہے آگے چلتے ہیں اب دیکھیں گے پنڈیت جواللال نہرو ان سے بھی سوالات پوچھے آتے ہیں پنڈیت جواللال نہرو کبا اور کہاں پیدا ہوئے 1889 میں الہاباد الہاباد ای بھی یو پی کا ایک شہر ہے جو الہاباد کا نام بدل کر پریاغ راج کر دیا گیا الہاباد اس کا نام الہاباد رکھا تھا کس نے اکبر باد شاہ نے اور پھر اس کو موجودہ حکومت نے بدل کر پریاغ راج کر دیا الہاباد میں پیدا ہوئے تھے پنڈی جواللال نہرو نہرو نے کہاں تعلیم حاصل کی ظاہر پہلے کے دور کے جتنے بھی انٹیلیکچول پرسنالٹی ہے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے انہوں میں نہرو آپ کو پتا ہے ہندوستان کے پہلے وزیر آزم بھی کہلاتے ہیں نہرو کچھ خط لکھتے تھے خط خط کا مجموعہ باپ خط بیٹی کے نام کیونکہ نہرو جو خط لکھا کرتے تھے اپنی بیٹی اندرہ گادی کے نام لکھا کرتے تھے آگے چلیے آگے پریمچند جن کو ہم منشی پریمچند کے نام سے جانتے ہیں ان کو اردو کے ساتھ ہندی دونوں پہ بہت ہی کمال حاصل تھا پریمچند کب اور کہاں پیدا ہوئے 1880 میں پیدا ہوئے اور کہاں بنارس دیکھئے بنارس کا نام آج کل بدل کر وارانسی کر دیا گیا آپ کو پتا ہے کہ پولیسی چلے نام پہلے جو مسلم نام اس کو دھیرے بدلہ جا رہا ہے تو اس لئے بنارس نام کو وارانسی جو کی UP کے پور میں باقی ہے اور ہمارے جو وزیر آزم موجودہ وزیر آزم ہیں وہ ان کا لوگ سبح کا چھیتر یعنی کونسٹیٹوئنسی ہے وہاں سے وہ کھڑے ہوتے ہیں بنارس پریمچندر کا اصلی نام کیا تھا دھنپت رائے دھنپت رائے اصلی نام تھا لیکن یہ لکھتے تھے پریمچندر کے نام سے کیونکہ زمانے میں انگریز جب کوئی کچھ لکھتا تھا انگریز کے اندر خلبلی پیدا ہو جاتے تھی بہت پریمچندر کس حیثیت سے مشہور ہوئے پریمچندر کی جو فیمس ہوئے اس میں افسانہ نگاری افسانہ چھوٹے چھوٹے افسانہ دیہاتی زندگی میں جیسے لکھتے تھے جیسے انہوں نے عیدگاہ لکھا ہے پڑھیں گے کفن کر کے لکھا بہت ساری چیز گودان لکھا ہے بہت ساری ناویلیں لکھے ہیں اس میں انہوں نے اس دور کے غریبوں کی کیا حالت تھی لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے ان کے بارے میں اس میں انہوں نے بتایا ہے پریمچندر انتقال کب ہوا 1938 میں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں مولانا ابو کلام آزاد اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو کمن باکس میں بھی لکھیں اس طرح سے اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ٹی ایسٹیٹ آپ کا پورا آپ کلیئر کر لیں ٹھیک ہے تیس نمبر کے اردو کے بھی آتے ہیں تیس میں سے آپ اٹھائیس نمبر لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آگے دیکھیں گے مولانا ابو کلام آزاد مولانا ابو کلام آزاد کب پیدا ہوئے ایٹین ایٹی ایٹ یعنی اٹھارہ سو اٹھاسی میں پیدا ہوئے مولانا آزاد کے تعلق سے کچھ چیزیں بہت محصور ہیں مجاہد آزادی کہلاتے ہیں یعنی جنگ آزادی میں ان کا اہم رول تھا جو ہے چاچا نہرو جو پندی جوال نہرو کے ساتھیوں میں سمار کیا جاتے تھے اور پہلے وزیر تعلیم کون ہیں مولانا آب کلام آزاد بہت پڑھے لکھے انسان تھے ان کی پیدای اس مکہ میں ہوئی تھی ان کو خدادات صلاحیت سے اللہ نے نوازا تھا انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے سیاست بھی کرتے تھے اور انہوں نے قرآن کی تفسیر نہ کچھ اپنی باتوں کو دوستوں تک پہنچ انے کے لئے کچھ نہ کچھ نکالتے تو ان کا ایک حلال ہے ایک خطوط کا مجموعہ جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا انگریزوں نے جیل میں ڈالا تھا تو وہاں سے خط لکھا کرتے تھے جس کے مجموعے کا نام غبار خاطر ہے خوبار خاطر تھک ہے آگے چلتے ہیں اب ہم کچھ اردو کے سوارہ لیتے ہیں جو مسہور سوارہ ایک پربین شاکر پربین شاکر یہ پاکستانی سوارہ ہے اور 24 نومبر 1952 26 دسمبر 19 1984 ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں ہے کہ پربین شاکر ٹھیک ہے اس میں ان کا انتقال کب ہوا پیدایس کے بارے میں تو 1952 میں پیدایس ہوئی یعنی جب پاکستان بٹ گیا اس کے بعد ان کی پیدایس ہوئی لیکن انتقال کے بارے میں کہیں کہیں آپ دیکھیں کہ 1994 بھی لکھا ہوا 1994 ٹھیک ہے تھوڑا آپ چیک کر لیے گا 1994 ایک سیویل سرویس کیونکہ تھوڑا سا بیوروی کریسی سے مطالق تھی سیویل سرویس یعنی جو آئیس کا اگزام ہوتا اس کو انہوں نے کیلئر کیا تھا اس لیے وہ کسٹم آفیسر کے پوش پہ ٹھیک ہے اس کے رہتے ہوئے اردو میں کچھ انہوں نے الگ الگ نابل کچھ الگ شیری مجموعہ انہوں نے لکھا جس کیا ان کی اردو زبان میں بڑی شہرت رہی ہے مجموعہ کلام ان کے خوشبو بہت مشہور ان کی خوشبو اور سدبرگ خود کلامی کفے آئینہ تو اے سب ان کے مجموعہ پیدائیس کب ہوئی اٹھارہ سو تین میں انتقال کب ہوا اٹھارہ سو پچھ ہتر میں والد کا مرزا غلام حسین مرسیہ کے کلام میں شوقت لفظی کے ماہر شیر کی ایک سنف مرسیہ کیا ہوتی ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا اس کے اچھے اوصاب کو شائر شیر سلامت علی کی ایک اچھی پکڑ آگے ہیں ہم زوق کے بارے میں دیکھیں گے زوق کا نام کیا تھا شیخ ابراہیم زوق زوق صاحب کا پیدا ہوئے سترہ سو اٹھاسی میں اور اٹھارہ سو چون میں انتقال ہو گیا ایک اسم مشہور ہیں غزل گوئی میں قصیدہ نگاری کے شائر مانے جاتے ہیں بہادر شاہ زفر کے استاد بہادر شاہ زفر جن کا اٹھارہ سو ستاون میں ایک اہم کردار تھا ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ہوئی تھی اس میں بہادر شاہ زفر سب سے آگے تھے ٹھیک ہے بہت سی لوگ نے ان کو بہت لوگ نہیں بہادر شاہ زفر کے استاد خان بہادر ٹھیک ہے اور خاقائی ہند کے خطابہ ان کو کچھ کیونکہ اردو میں کام کیا تھا اس وجہ سے ان کو خطاب دیا گیا تھا خاقائی ہند اس کو دیکھیں خاقائی یہ تھوڑا سا غلط ہے کیا ہے خاقانی ہند اصل کیا ہے خاقانی ہند چلتے ہیں کیفی آزمی کیفی آزمی کا نام آپ بہت سنے ہوں گے آپ ادھر جب ہائدر آباد میں آپ جائیں گے اس طرف ہائی ٹیک سٹی کی جانب تو وہاں آپ کو کیفی روڈ بھی ملے گا ٹھیک ہے تو کیفی آزمی ایک بہت بڑے شائر گزرے ہیں ان کی پیدائیس یو پی میں آزم گڑ جلے میں ہوئی تھی پھر آلہ تعلیم کے لیے آلی گڑ گئے اور پھر ادھر کروک کیا بوم بے رہے ہائدر آباد میں بھی رہے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے یہاں ایک روڈ کا نام کیفی آزمی روڈ رکھا گیا ہے ہائی ٹیک سٹی کی جانب جب آپ جائیں گے تو اس طرف آپ کو ملے گا ٹھولی چوکی کی طرف ٹھیک ہے یہ ترقی پسند شاعر تھے ترقی پسند شاعر تھے نام ان کا کیا تھا اتحر حسین رزوی تھا ان کی پیدایز کب ہوئی انیس سو انیس میں پیدا ہوئے دو ہزار دو میں انتقال ہوا ابھی جلدی ان کا انتقال ہوا یعنی تقریبا بائیس دیئے گئے کیونکہ ان کو بہت کچھ کمال حاصل تھا پدم شری سے نواز گیا اور سائستہ اکیڈمی اوار سے بھی ان کو نواز گیا ٹھیک ہے اور مجموعہ کیا ہے دائرے کے نام سے آخری شب ان کا مجموعہ ہے آوارہ سجدہ اور ابلیس کی مجلس شورہ ابلیس کی مجلس شورہ ان سم ناموں سے ان کو نواز گیا اب دیکھئے قیفی آزمی ان کی بیٹی جو ہے شبانہ آزمی آپ نام بہت سنو ہوں گے کی فلمی دنیا میں ان کی ایک ہستی ہے شبانہ آزمی آزمی اسی لیے لگاتے ہیں کیونکہ آزمگر سے ان کے والد کا تعلق تھا اور جاوید اختر کے ساتھ پھر شبانہ آزمی کی بھی شادی ہوئی شبانہ آزمی جن کا نام آپ بہت سنو ہوں گے فلمی دنیا میں انہوں نے بہت کام کیا بہت سے انہوں نے گانے لکھے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہمیں اس کے بارے نہیں پوچھا گئے لیکن کیفی آزمی ان کے جو مضموع آخری شب آوارہ سزد ابلی یہ سب پوچھا جاتا آگے چلتے ہیں اردو کے کچھ شورہ میں بیکل بیکل اتصاہی ان کا نام کیا تھا محمد شفی لودی تھا تخلص بیکل ان کو ملا تھا ٹھیک ہے انیس سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے دوہزار سولہ بھی جلدی میں دوہزار سولہ میں ان کا انتقال ہوا بنیادی طور پر یہ گیت کے شائر تھے کس کے شائر تھے گیت کے شیر مجموعے کیا ہے نغمہ و ترنم نشات زندگی ٹھیک ہے سرور جاؤدہ ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ان کا پروائیاں کومل مکڑے کومل مکڑے اس طرح سے انہوں نے گیت لکھا ہے اور گیت کا جو مجموعہ ہے اس کو اس طرح کا نام یعنی کومل مکڑے مکڑے جو چیرے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے اللامہ اقبال جن کا نام سبھی سنے ہوں گے اردو زبان اردو کے ماہر اسی کے ساتھ فارسی زبان کے ماہر اللامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے اللامہ اقبال کی پیدائیس اٹھارہ سو ستہتر سیال کوٹ میں ہوئی سیال کوٹ جو کہ پاکستان میں ہے پہلے جب پیدائیس ہوئی تھی تو ہندوستان میں تھا اقبال کی آلہ تعلیم کہاں ہوئی آلہ تعلیم کے لیے اللامہ اقبال بھی جرمنی کا رخ دیئے تھے جرمنی کے بعد ان کے شیر کہنے کا اندازی بدل گیا تھا کچھ ان کے شیری مجموعے ہیں باغ درہ بال جبری ضرب کلیم مجموع کلام کس کے ہیں اللامہ اقبال کے ہیں اللامہ اقبال کے تعلق سے کچھ اور پوائنٹ دیکھتے ہیں شاعری میں اقبال کے استاز کون تھے داغ دہلیوی استاز تھے کن تھے اللامہ اقبال کے اقبال کا انتقال کب ہوا انیس سو آنڈ تیس میں ہو گیا یعنی آزادی سے پہلے اقبال کے استاز میر حسن بھی ہیں آگے چلتے ہیں جوش ملیح آبادی ملیح آباد کہاں ہے لکھنو میں ہے یوپی میں ہے یوپی کی رازدھانی جوش ملیح آبادی کا اصلی نام کیا ہے شبیر حسین خان جوش ملیح آبادی نے کون سا ماہ نامہ جاری کیا ماہ نامہ کلیم جوش ملیح آبادی کون سے سرکاری روز نامہ کے ایڈیٹر تھے آج کل آج کل کر کے ایک سرکاری روز نامہ کہاں دلی سے شائع ہوتا تھا اس کے ایڈیٹر کون تھے جوش ملیح آبادی تھے جوش کا انتقال کب ہوا 1982 آگے چلتے ہیں کچھ جوش ملیح آبادی سے مطالب کچھ اور دیکھتے ہیں پوائنٹس جوش ملیح آبادی آگے کیا ہے ان کے کچھ شیرے مجموعے ہیں جیسے سولہ و سب نم فکر و نشاط جنون و حکمت عرش و فرش یعنی سب مترادف ہیں الفاظ ٹھیک ہے حرف حکایت سیف و سبوک کن کے شیری مجموعے ہیں جوش ملیح آبادی کے ہیں جوش کو حکومت ہند نے کس اعزاز سے نماز پدم بھوشن کے اعزاز سے جوش ملیح آبادی شائر انقلاب یعنی انہوں نے جو شیر کہا اس کے ذریعے ایک انقلاب برپا ہوا شائر ریولوشن یعنی ریولوشن والے پویٹ کون ہیں آپ کے جوش ملیح آبادی ہیں آگے چلیے اختر ایمان اختر ایمان کب پیدا ہوئے انیس سو پندرہ میں آگے کچھ ان کے مجموعے ہیں آبے جو ٹھیک ہے بنت لمحات یادیں زمین زمین کن کے مجموعے ہیں یہ مجموعے ہیں اختر ایمان کا اختر ایمان کا کلیات کس نام سے شائع ہوئے سرو شامان سرو شامان کے نام سے شائع ہوا کس کا اختر ایمان کا کلیات کلیات جو ہے شیری مجموعہ کا جیسے دیوان ٹائپ ہوتا اسی کو کلیات کہتے اسے کلیات بال کلیات گالی اس میں بہت سارے شیر کا مجموعہ ایک کتابی شکل میں اکٹھا ہوتا ہے مولانا حالی کا اصلی نام کیا تھا خواجہ مولانا حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے 1837 میں پانی پت پانی پت جدید شائری کی بنیاد کس نے ڈالی اے حالی ہی نے جدید شائری یعنی موڈن پویٹری کی بنیاد حالی نے موڈن پویٹری میں قافیہ اور ردیب کا خیال نہیں کیا جاتا ہے مسدس مسدس کس کو کہتے ہیں شیری مجموعہ جس میں چھے شیر ہوتے یعنی چھے لائن کے شیر ہوتے ہیں مسدس حالی کے شائر کون ہیں مسدس حالی کے شائر حالی ہے آگے ہے حالی کی مشہور تنقیدی کتاب کون سی ہے مقدمہ شیر و شائری ہے حالی کے حالی کے سوانحی کتوبے ہیں کیا ہیں حیات جاوید یادگار غالب حیات سادھی حالی کے سوانحی کتوب حیات جاوید میں کن کے حالات ہیں سرسید کے حیات جاوید میں کن کے حالات ہیں سرسید احمد خان کے حالی کا انتقال کب ہوا انیس سو چودہ میں حالی کا انتقال ہو گیا آگے ہے میر انیس میر انیس کا اصلی نام کیا ہے میر ببر میر ببر میر انیس کے دادا کا نام میر حسن دہلوی میر انیس کو کس سن پہ سخون میں کمال حاصل تھا مرسیہ گوئی مرسیہ میں نے بتایا مرمے کے بعد جو اشار کہ جا تو ان کو مرسیہ کہتے ہیں آگے ہیں میر انیس سے متعلق میر انیس کا انتقال کب ہوا 1874 میں میر ببر آلی انیس کب اور کہاں پیدا ہوئی 1803 فیضاباد میں فیضاباد ایک یوپی کا ایک شہر فیضاباد جس کا نام اب وہاں کی حکومت نے بدل کر ایودھیا رکھ دیا ہے ایودھیا کا نام آپ بہت سنے ہوں گے کیونکہ وہاں بابری مسجد کو شہید کر کے اب وہاں کیا رام مندر بنی آپ کو پتا ہے تو اب فیضاباد کا نام وہاں سے تعلق کن کا تھا میر انیس کا اور خاتم الکلام کن کو کہا جاتا ہے میر انیس ٹھیک ہے میر انیس نظیر اکبر آبادی ہیں نظیر اکبر آبادی کا اصلی نام کیا تھا ولی محمد نظیر کہاں پیدا ہوئے دہلی میں پیدا ہوئے نظیر کا انتقال کب ہو اٹھارہ سو تیس میں عوام شاعر کن کو کہا جاتا ہے نظیر اکبر آبادی کو عوام شاعر بھی کہا جاتا ہے آگے ہے نصیم نصیم دیاشنکر نصیم کب اور کہاں پیدا ہوئے 1811 لکھ نوو میں جو کی رازدھانی یعنی کیپٹل ہے آگے ہے دیاشنکر نصیم شاعری میں کس کے شاگرد تھے آتش کے دیاشنکر نصیم کی مشہور تصنیف کون سی ہے مسنوی گلزار نصیم نصیم کا انتقال کب ہوا 1845 میں ٹھیک ہے آگے ہے حفیظ جالندری حفیظ جالندری کب اور کہاں پیدا ہوئے 1900 میں پیدا ہوئے جالندر وہی پنجاب میں ہے حفیظ کا اہم شعری کارنامہ کیا ہے شاہ نام اسلام کس کا ہے حفیظ جالندری کا ہے حفیظ کا انتقال 1982 میں ہو گیا آگے ہے امجد حیدرابادی حیدرابادی امجد صاحب کیا ہے کب پیدا ہوئے اٹھارہ سو چھیاسی میں پیدا ہوئے امجد کی ابتدائی تعلیم جامیہ نظامیہ میں ہوئی جامیہ نظامیہ جو کی حیدراباد میں تھا امجد کی بیوی والدہ بیٹی کا انتقال کیسے ہوا موسی ندی آپ کو پتا ہے موسی ندی موسی ندی کی طغیانی میں موسی ندی کی طغیانی میں ان کی بیوی بھی اسی میں ہلاک ہو گئی ان کی والدہ بھی ہلاک ہو گئی موسی ندی میں دوب کر کے ٹھیک ہے اب ناو پہ سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے اسی میں سب دوب کر ٹھیک ہے موسی ندی کی طغیانی سے متاثر ہو کر کون سی نظم اب شاعر ہے جو اس کے دل میں غم ہے اس کا اظہار شاعر شیر کے انداز میں کرتا ہے تو اس نے ایک لکھا تھا قیامت سغرہ یعنی ایک چھوٹی سغرہ مطلب چھوٹی چھوٹی قیامت برپا ہوئی کب امجد حیدرابادی کی جب بیوی بھی چلی گئی اس میں ڈوب گئی موسی ندی میں ان کی بیوی اور ان کی والدہ تھی آگے چلتے ہیں امجد حیدرابادی کس سنف کے مشہور شاعر ہے روبائی کس کو کہتے ہیں کوئی ایک شیر ہے جس میں چار لائن کے جو اشار ہوتے ہیں ان کو روبائی کہتے ہیں حکیم شعرہ شہنشاہ روبائیات کے خطاب سے کس کو نوازا گیا کس کو کہا جاتا لقب لقب سے یعنی حکیم شعرہ اور شہنشاہ روبائیات کا لقب کس کو ملا امجد حیدرابادی کو ملا اہل دکن نے یعنی دکن آپ کو پتا حیدراباد کو پہلے دکن کہتے تھے امجد کو کس نام سے یاد کرتے ہیں زندہ سرمد یا سرمد سانی زندہ سرمد یا سرمد سانی کی نام سے یاد کرتے ہیں اہل دکن والے آگے کیا ہے امجد کا انتقال کب ہوا 1961 میں یعنی 29 مارچ 1961 میں امجد شاعر نے دائی اجل کو لبیق کہہ کر کے حقیقی حقیقی سے یعنی اللہ سے جامل پوچھ کر گئے مرزا غالب یعنی چاچا مرزا غالب کا نام آپ سب سنے ہوں گے مرزا غالب کا نام کیا تھا مرزا اسدللہ کا خا غالب بیگ مرزا غالب کا لقب یعنی مرزا نوشہ ٹھیک ہے غالب کب کہاں پیدا ہوئے 1797 آگرہ آگرہ کیا ہے ایک شہر ہے جو دلی سے سٹا ہوا آگرہ میں تاج محل ہے آگے ہے غالب کا خطاب کیا تھا نجم الدولہ کا خطاب ان کو ملا غالب کو اور نظام جنگ کا اور دبیر الملک دبیر الملک کا خطاب کس ملا مرزا غالب کو مرزا غالب غالب نے کس خاندان کی تاریخ لکھی خاندان تیمور یعنی تیمور کا جو خاندان ہندوستان میں رہا ہے اس کے خاندان کو ذکر کیا ہے کس نے چاچا غالب نے غالب کے روز نام چا کا نام کیا ہے یعنی دستمبو کے نام سے ان کا روز نام چا ہے ٹھیک ہے کس نام سے دستمبو دستمبو اسے دیکھیں گے ایک چھوٹا پھول کہتے ہیں ایک خوشبو کے لئے لوگ رکھتے ہیں لیکن دستمبو ان کا شہری مجموع بھی ہے غالب کا انتقال کب ہوا اٹھارہ سو سکسٹی نائن ایک کم سیونٹی ٹھیک ہے یعنی انہتر میں آگے ہے علی سردار جعفری علی سردار گونڈا کیا ہے پروانچل میں یعنی یوپی میں پورب میں ایک شہر گونڈا ہے سردار جعفری کا نظریہ کیا ہے یعنی اشتراکیت کا نظریہ رکھتے تھے سردار جعفری کو حکومت نے کون سا خطاب دیا پدم شیری سے نواز تھا سردار علی جعفری سے متعلق شائری میں کون سا بڑا اردو ایوار دیا گیا سردار علی جعفری کو یعنی گیان پیٹ ایوار دیا گیا اردو اکیڈمی آدھرہ پردیش نے مخدوم ایوار آپ کو پتا ہے آدھرہ پردیش تلنگانہ دو ہزار چودہ سے پہلے دونوں ایک سوبہ یعنی ایک اسٹیٹ ہوا کرتے تھے کچھ ٹائم یعنی ان کو آدھرہ پردیش جو حکومت تھی انہوں نے مخدوم ایوار سے نماز تھا کن کو علی سردار جعفری کو جعفری کی نصری تصنیف کا نام کیا ہے ترقی پسند عدد پرواز خون کی لکیر نئی دنیا کو سلام امن کا ستارہ ایشیا جاگ اٹھا پتھر کی دیوار یہ سب کس کے شیری مجموعے ہیں یہ سب علی سردار جا کری کے ہیں اسرار الحق مجاز اسرار حق مجاز کب اور کہاں پیدا ہوئے 1911 میں لکھنو میں پیدا ہوئے اسرار حق مجاز کے مجموعے کلام کا نام کیا ہے آہنگ کیا ہے آہنگ اب ہے سکندر علی وجد سکندر علی وجد کب اور کہاں پیدا ہوئے 1914 میں اور انگاباد میں پیدا ہوئے جو کہ مہاراشترا میں ٹھیک ہے لہو ترنگ آفتاب تازہ اور آق مصور اور بیازم ریخ کس کے مجموعے ہیں یہ سب سکندر علی وجد کے اور جمال اجتنا ٹھیک ہے آگے کیا ہے جلال ہیمالیہ کس کے پلیات ہیں سکندر علی وجد کے ایسا پلیات ہیں ٹھیک ہے کچھ اور ہم دیکھتے ہیں محسن جلگاوی ان کا نام کیا ہے غلام غوث خان تخلص محسن شیری مجموعے کیا ہے انصاف تھوڑا سا آسمان زمین پر آنکھ سچ بولتی ہے شاق سندل ٹھیک ہے آگے ہے اختر شیرانی اختر شیرانی کا نام ہے محمود خان اختر تخلص کیا ہے اختر پیدائیس کب ہوئی انیس سو پیدائیس کب ہوئی ان کی انیس سو پانچ میں انتقال کی اب ہوا انیس سو اٹالیس میں مقام ویلادت کیا ہے ریاست تون کے مجموع کلام یعنی صبح بہار اختر ستا لال تور تیور آوارا یہ تیور تائر کا مطلب کیا سمجھتے ہیں پرندہ ٹھیک ہے نغم نرم پھولوں کی گیت آگے ہے اردو شورہ میں اللام شبلی ٹھیک ہے لقم شبلی یعنی تخلص کیا ہے شبلی مقام کیا ہے میر غیاس جک بہار اور بہار ٹھیک ہے مجموع کلام کیا ہے تار زمی کے فول آلم کے یہ کس کے ہیں یہ آپ کے شبلی کے ہیں ٹھیک ہے بہزاد لکھنوی ان کا نام کیا تھا سردار احمد خان تخلص کیا ہے بہزاد اور آگے کیا ہے آگے مقام کہاں لکھنو پیدائش اور وفات پیدائش کب ہوئی نیسو میں انیسو چوہتر میں ان کا انتقال ہو گیا اور جمیل مظہری نام کیا ہے سید قاظم علی جمیل مظہری تخلص ٹھیک ہے پیدائش کب انیسو چار سہارنپور سہارنپور اے بھی ویسٹن یوپی یعنی دلی سے سٹا ہوا ایک سہر ہے ٹھیک ہے سہارنپور میں سہارنپور میں ایک قصبہ دیوبند جہاں ایک بہت مشہور دینی ادارہ جس کو ہم دیوبند دار العلوم دیوبند وہیں ہیں سہارنپور میں ٹھیک ہے جد و جہد آزادی کے رہنما کئی بار جیل گئے کون جمیل مظہری مظفر پور وہی اسی سے سٹا ہوا میرٹ مظفر پور اور آپ کا سہارنپور سب ایک ہی ساتھ ہیں مجموعہ کلام کیا ہے نقص جمیل فکر جمیل آگے ہے معین حسن جذبی پیدایز کب ہوئی بارہ آگست انیس سو بارہ آزمگڑھ میں آزمگڑھ یہ پروانچل کا ایک زلہ ہے جہاں کہ آپ کے کیفی آزمی ہیں انتقال کب ہوا دوہزار پانچ علیگڑھ میں ٹھیک ہے ترقی پسند شائر ترقی پسند شائر ہیں نصری تصانیب کیا ہے حالی کا سیاستی شعور تلسم ہوش ربا یعنی تلسم کیا جادو کو کہتے ہیں مجموعہ کلام کیا ہے فیروزا سخون مختصر اور یعنی گداز شب کے نام ٹھیک ہے آگے ہیں ایوارڈ کیا ملا غالب ایوارڈ اور اقبال سما ایوارڈ کو دیا گیا آگے ہیں جگر مراد آبادی مراد آباد بھی یو پی میں ہے نام کیا ہے علی سکندر تخلص جگر ای انیس سو ساٹھ سے انیس سو اٹھانبے ساٹھ میں پیدا ہوئے اٹھانبے میں انتقال ہوا بہت کام عمر پائی ٹھیک ہے بنیادی طور پر غزل وہ شاعر ہیں مجموع کلام کیا ہے داغ جگر شور تور آگے کیا ہے آتیس گل ایوارڈ کیا ہے سائستہ اکیڈمی ایوارڈ ڈیلیٹ کی ڈگری کہاں سے حاصل کی علی گر مسلم یونیورسٹی سے اردو سے متعلق کچھ اور سخصیات کو دیکھتے ہیں نام کیا ہے سید امتیاز علی تاج مقام کیا لاہور پیدائس و موت پیدائس کب ہوئے انیسو میں انتقال کب ہوا انیسو ستر میں خطاب یعنی انگریزی سرکار نے ان کو بھی سر کا خطاب دیا تھا جس طرح سے سر سید احمد خا کو دیا گیا تھا مجموع شبلی نومانی علامہ شبلی نومانی کا نام آپ سنو ہوں آزم گر میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو ستاون جب وہ گدر تھا اس ٹائم پیدائس ہوئی انیس سو چودہ میں انتقال ہوا ندوہ 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 العلم لکنو میں ایک دینی ادارہ ہے اس سے جڑے ہوئے تھے سرسید کی تحریک سے بھی وابستہ تھے تصانیف ان کی کچھ ہے سیرت النبی مامون سیرت النعمان سفر نام مصر شام الفاروق الغزالی سوانہ مولانا روم علم الکلام موازن انیس و دبیر الکلام شعر العجم اس طرح ان کے مجموعے ہیں کچھ اور دیکھتے ہیں بینظیر شاہ نام کیا ہے سید صدیق احمد شاہ وارسی پیدائیس کب ہوئی ان کی اٹھارہ سو تیرسٹھ میں امیر مینائی کے شاگرد ہیں مجموعے کلام الکلام مسنوی یعنی کلام بینظیر ٹھیک ہے اردو سے متعلق کچھ اہم سخصیات میں بانو سرطات یعنی پیدائیس سترہ جلائل انیس سو پیت آلیس میں افسانہ نگار دائروں کے قیدی اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا میزان ٹھیک ہے یہ سب ان کے افسانے ہیں آگے کرشن چندر تیس نومبر انیس سو تیرہ میں پیدا ہوئے انیس ست ہتر میں انتقال ہوئے سوان امری ٹھیک ہے میری یادوں لغت میں تو ایک درخت ہوتا ہے جس کی سپتے ہوتی انسان کی طرح ہوتی اس لئے انہوں نے چین آر وہاں سے اٹھایا ہے آگے ہے وحید الدین سلیم وحید الدین سلیم اٹھارہ سو باسٹ میں پیدا ہوئے انیس سو اٹھائیس میں ان کا انتقال ہوا معارف مسلم گزت زمی دار مزامین مزامین سلیم افادات سلیم لفظوں کا مجموعہ افکار سلیم یہ سب ان کے مجموعے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے منور رانہ منور رانہ کا نام آپ سنے ہوں گے کیونکہ خاص طور پہ مشاعروں میں جایا کرتے تھے انہوں نے کچھ ایسے شیئر جو ورڈ لیبل پہ ان کے فیمس ہے ٹھیک ہے منور رانہ ٹھیک ہے منور رانہ کا بھی حال ہی انتقال ہوا ٹھیک ہے رائے برائیلی انیس سو باون میں یہ کیا ہے انیس سو باون میں پیدا ہوئے تھے کچھ انہوں نے لکھے ہیں شیر یعنی بغیر نقشے کا مکا جنگلی فول سفید جنگلی کبوتر چہرے یاد رہتے ہیں ماں ماں کے اوپر انہوں نے بہت اچھی نظم لکھی ہے کسی کے حق میں مکا آیا کسی کے حق میں زمی آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حق میں ماں آئی اس طرح سے انہوں نے بہت سارے ماں پہ انہوں نے اشار کہیں جو بہت زیادہ فیمس ہیں تو ماں پہ کس نے اشار زیادہ کہیں منور آنا مہر جرمانہ کہو زل الہی آگے مصطبہ حسین انیس سو چھتیس سے دو ہزار بیس مزاہ نگار تصانیف کیا ہے تکلق بر طرف قطع کلام آدمی نامہ بہرحال قصہ مختصر اور جاپان جاپان چلو جاپان چلو چہرہ در چہرہ سفر لخت لخت غالب ایوار سے ان کو نمازا گیا مخدوم ایوار سے پدن شری سے بھی اور ہے کشمیری لال کشمیری لال انیس سو انیس میں پیدا ہوئے دوہزار سولہ میں انتقال ہوا ایک سو پچیس سے اب آپ سنے ہوں گے یہ صدر جمہوریہ بھی ہوئے ہیں اب الفقیر زین عابدین عبدال سلام بہت بڑا نام رامیش ورم جو کہ تمیل نادو میں ان کی پیدا ہوئی تھی دوہزار پندرہ میں انتقال ہوا صدر جمہوریہ ہند بھارت رتن یعنی جو سب سے بڑا ہندوستان کا ایوار اس سے بھی نواز آگیا پدن بھوشن سے تصانیف کیا ہے ان کی ایک تصانیف ہے ignited mind لکھا ہے انگلیس میں the wings of fire پرواز اس طرح کی تصانیف ہے ڈاکٹر شبیر علی صدیت کو دیکھ لیتے ہیں 1940 نشاط گنج جو کہا ہے لکھنو میں تین افسانوں کے مجموعے دل کی بات محنتی رنگ بولتے لوگ دراموں کے مجموعے شاز عوض عوض وہی جو لکھنو سے سٹا ہوا جو کی فیضہ باز میں تھا سنگ تراش کچھ اور اہم نقاط لے لیتے ہیں اس کے بعد کلاس پوری کریں تو ابھی تک تقریبا 50 شعرہ غدبہ مسننفین کی مکمل کر لیا اگر اچھا لگا تو ایک مرتبہ لائک کر کے کمنٹ میں بتائیں کچھ اہم نقاط دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے پچھلے ٹی ایس ٹیٹ میں سوالات پوچھے گئے ہیں ایک کیا ہے اردو ذریع تعلیم کی پہلی یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی یعنی اردو میڈیم سے تدریس اردو ملہ فضل حسن سے ملہ فضل حسن نے طریقہ تدریس اردو کے بارے میں لکھا ہے میر تقی میر کو کیا کہیاتا ہے خدا سخن شہنشاہ غزل میر تقی میر کو کچھ اہم نقاط اور دیکھ لیتے ہیں اچھے پوائنٹ اور نکاط شعرہ نکاط کیا کہتے ہیں چھوٹے کون ہے مولانا ابو کلام آزاد غبار خاطر کے مصنف ابو کلام آزاد یہ سب آیا ہوا آپ کا ٹی ای اردو شائری کی تاریخ پر پہلی کتاب آب حیات خا قانی ہند کن کو کہا جاتا ہے زو قو ٹھیک ہے تو الحمدللہ کلاس تھوڑا لمبی تھی لیکن آپ کے اردو لٹریچر میں جتنے اہم اہم شوارہ غدبہ مسننفین اور کی سوانے حیات ان کی عدبی کارنامے کو ایک ہی ویڈیو میں میں مکمل کر دیا ایک اچھے انداز میں سوال جواب کی شکل میں امید ہے کہ کلاس پسند آئی ہوگی نظام اکید می ڈبل ٹو کر کے ٹیلی ملتی رہیں سبسکرائب کر لیں گے تو اس کی لنک آپ کو مل جائے جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی کمنٹ کر کے جائیں اپنے ساتھیوں کو بھی شیئر کر دیں میرے کہنے سے جو بھی آپ چاہے ڈیپلوما این ٹیچنگ میں ہو یا اسی کے ساتھ بی ایٹ کے سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ شیئر کر دیں گے تو ان کا بھی فائدہ ہو گا ان کا بھی ٹیٹ کیلئر ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک چیز ہے کر مدد تو ہو کر بھلا تو ہو بھلا ٹھیک ہے تو بچ آج کے کلاس میں اتنا ہی انشاءالللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں سلام علیکم